ہلو فرنڈز اسلام علیکم نمشکار آپ سب کیسے ہیں آج کی ہماری ریسپی ہے چکن چکن ویسے تو آپ سبوں نے بہت بار ہر ٹیسٹ میں کھائی ہوں گے لیکن میں لے کی آئی ہوں بلکل نیو ٹیسٹ میں ریسٹورنٹ اسٹائل میں چکن تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا میں ہوں سامرین فاطمہ آپ کا ایسے فرمیٹ کیچن میں تہہ دل سے سواگت ہے تو ہم نے لیا ہے ڈھائی کے جی چکن بلکل فریش چکن ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے لیا ہے ایک ٹیماتر اس کو بارک ہم نے چاپ کر لیا ہے دو ہم نے لیا ہری میٹ اس کو ہم نے لمبائی میں کٹ لیا ہے ایک کٹوری دھنیے کی پتی بارک چاپ کر لیا ہے یہ ہے ادرک لہسن پیاس کے پیسٹ اس کو ہم نے بارک سا پیسٹ بنا لیا ہے اور چکن میں اب ہم اس میں ڈالیں گے پاوڈر سارے مسالے سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالا ہے چاٹ مساہ دو ٹیبال اسپون چاٹ مساہ سے تیسٹ بہت اچھا آتا ہے گرم مساہ ہم نے ڈالا دو ٹیبال اسپون لال کاشمیری مرش پاؤڑر دو ٹیبال اسپون تھوڑے سے ہم نے اس میں ڈالا حلدی پاؤڑر ایک ٹیبال اسپون لال مش پاوڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون ٹیسٹ اکارڈنگ ابھی ہم کمی ڈالیں گے کیونکہ چکن کو فرائی کرنا ہے گریوی میں بعد میں پھر سے الگ سے نمک میں ڈالوں گی تو سارے کو ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے لگ رہے دیکھنے میں اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ہاف نیبو کا رس اور سب کو اچھے سے ڈالنے کے پاس اس کو میگینیٹ کر لیں گے اچھے سے ہم ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تاکہ ہر ایک پیسز میں سارے جو پاورڈر مسالہ وہ اچھے سے چلا جائے تو اس کو ہم فوراں سارے مسالے میں مکس کر لیں گے اور فوراں ہی ہم اسے فرائی کر لیں گے تو میں پتیلے میں بناوں گی اس میں ہم نے ڈالا سرسو کے تیل سرسو کے تیل جب گرم ہو گئے ہیں تو چکن کو باری باری سے ہم ڈال کے اچھے سے اس فرائی کر لیں گے لہوٹو میڈیوم فلم پہ اسے ہم فرائی کریں گے چکن ڈالیں گے جب ایک سیٹ سے تھوڑے سے فرائی ہو جائیں گے تب ہی اسے پلٹ کے دوسرے سیٹ سے فرائی کروں گی نہیں تو اس کے جو سارے پاورڈر مسالے ہیں وہ نکل جائیں گے تو ایک سیٹ سے اچھے سے فرائی ہو جائیں تب ہی اسے پلٹ کے پلٹز زیرے سے بھی فرائی کے لئے 5 منٹ کے لئے اچھے دوسرے سیٹ سے بھی فرائی ہو جائے چکن ساں پک بھی جائے اور اچھے پھرائی بھی ہو جائے دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں تیسٹی لگ رہے ہیں ہائی فلیم پہ تیل کو ہم نے گرم کر لیا تھا سیم تیل کو میں ریوز کر رہی ہوں تو اس میں ہم نے ڈالے ہیں کٹے ہوئے پیاس پیاس جو ہے چار پیاس کو ہم نے بارک سا چوپ کر لیا تھا تو پیاس ڈال کے ہم اسے گولڈن براؤن تک فرائی کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹے ہوئی ہری مرچ اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور دو بڑی الائچی ہم نے اس میں ڈالا ہے دو چھوٹی الائچی ایک ٹکڑہ ہم ڈالیں گے دالچینی کو توڑ لیں گے توڑ کے ڈالیں گے دو ہم نے ڈالا ہے تیز پات اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور سارے کو ہم بہت اچھے سارے کھڑے مسالے کو ہم نے کل لیا ہے گولڈن تک فرائی کل لیا ہے گولڈن فرائی ہو گیا تو اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک سوکھی لال مرچ اور اس کو ہم جب یہ ہو جائیں گے گولڈن تو اس میں ہم ڈالیں گے پیسٹ ادرک لہسن پیاس کے پیسٹ ڈال دیں گے ہم اس میں اور ایک چمچ ہم ڈال دیں گے ٹیسٹ رکارڈنگ نمک کیونکہ نمک ہم نے فرائی کرتے وقت میں ہم نے نمک ڈالا تھا تو گریوی میں ہم کم نمک ڈالیں گے اور آپ اپنے ٹیسٹ رکارڈنگ نمک ڈال لیں گے پاوڈر مسالے میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون چکن پاوڈر ایک ٹیبل سپون جیرہ پاوڈر ایک ٹیبل سپون لال کاشمیری میش پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے لال میش پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے گول میش پاوڈر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ سارے کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم میکس کر لیں گے بلکل میڈیوم فلم پر ہم اسے بھونیں گے اور ہم کٹے ہوئے جو ٹماٹر تھے وہ اس میں ڈال لیں گے ٹماٹر کو مسالے میں اچھے سے گلا لینا ہے دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہا ہے کھانے میں اس سے زیادہ لذیذ لگیں گے آپ کو اور یہ ہم نے لیا ہے چار پیس کاجو اس کو ہم نے گرائن کر لیا ہے اس کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا ہے مسالے میں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بلکل ہم میڈیوم فلم تے اسے ہم مسالے کو تب تک بھونیں گے جب تک تیل مسالے سے سیپرٹ نہ ہو جائے اور مسالہ بھی اچھے سے بھونا گیا ہے تیل بھی سیپرٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاس سے کی کتنے اچھے لگ رہے ہیں مسالے اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو مسالے اچھے سے ہم نے بھون لی ہے اس میں ہم نے ڈالے سارے چکن کو چکن کو بلکل لو فلم پہ کر کے دو سے چار منٹ تک ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے ویڈال پانی کے بلکل لو فلم پہ بھوننا ہے کیونکہ چکن جو ہے وہ جلے نہ چکن کو مسالے میں بھونتے وقت ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اسے زیادہ چلانا نہیں ہے کیونکہ چکن ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ پہلے سے چکن فرائی ہم نے کیے ہے تو چکن گل گا ہے تھوڑے سے ون پرسن بچے ہیں جو مسالے میں بہت اچھے سے چکن گل جائیں گے اور دیکھئے بہت اچھے سے چکن جو ہے وہ گریوی میں اچھے سے ہم نے بھون لیا تیل بھی ہو گیا ہے سیپریٹ تو اسے پانچ منٹ کے لیے اور ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اور اچھا ہے مسالہ جتنے اچھے سے بھونائیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اسے آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بھوننا ہے اور تیل ہو گیا ہے سیپریٹ اچھے سے بھونائے بھی گیا تو اس میں ہم نے ڈالا ایک جگ پانی اور پانی ڈال کے ہم واپس سے اسے چلا لیں گے تاکہ پانی اچھے سے مسالے جو ہیں میں مکس ہو جائے چکن کو ہم چلا لیں گے تاکہ مسالے جو نیچے جو ہوں گے وہ اچھے سے چکن اور پانی اور مسالے میں مکس ہو جائے اور فلیم کو ہم کر لیں گے بلکل ہائی اور ڈھککل لگا لیں گے تاکہ اچھا سا اوبال آ جائے تو پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا سا اوبال آ گیا ہے تو آپ کرنا ہے فلیم کو بلکل لو اور اچھے سے ہم اسے چلا لیں گے اسے روغن لانے کے لیے بلکل لو فلیم پہ ہم اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک اچھا سا روغن آ جائے تو پانچ منٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اوپر جو تیل ہے وہ بہت اچھے سے سیپرٹ ہو گیا روغن بھی آ گیا تو فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم دالیں گے کٹیوی ہری دھنیے کی پتی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنے اچھے سے چکن جو ہے وہ لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ جتنے لذیذ ہیں کھانے میں اس سے زیادہ یہ ٹیسٹی یا بنانے میں بہت ہی ایزی تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریں گے چینل پہ نئے ہوں گے تو لیک شئر سبسکرائب کر دیں گے یہ ریسپی فیملی فرنس میں ضرور شیئر کر دیں گے اور آپ پاس سے دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کی بوٹی کتنی اچھی لگ رہی ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے بہت بہترین طریقے سے چکن جو ہے وہ گل گئے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور فیڈ بیک میں ضرور بتائیں گے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہماری چینل کو دھیر ساری دعا دیں گے دھیر سارا پیار دیں گے اور ضرور شیئر کر دیں گے پھر ملوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے ٹیک کر اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں گے اور ہماری ریسپی دیکھنے کے لیے سے فرمیٹ کچن پہ جائیں گے وہاں آپ کو اچھی سی ریسپی مل جائے گی وہ سب ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریں گے